مرشاہ جو کہ اپنے تمام احباب جمع ہیں رحمت عالم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلی اسلامی حکومت اور اسلامی ریاست مدینہ منفران سب سے پہلی اسلامی ریاست مدینہ طریبہ ہے اسلامی حکومت کا قیام مدینہ منفران میں ہوا ہے اور سیدنا صدی کے اپر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا فاروق آدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا عصدان حمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں مدینہ طریبہ اسلامی حکومت کا دار الخلافہ کیپٹل اور دار الحکومت رہا لیکن جب سیدنا علی بن نبی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں خلافت کی اہم ذمہ داری سے بھالی تو انہوں نے دار الحکومت اور دار الخلافہ مدینہ طریبہ سے کفا کی طرح منتقل کیا اور شفٹ کیا آپ سے کہا گیا کہ آپ سے پہلے تمام ادوار میں مدینہ منفرہ دار الحکومت اور دار الخلافہ اور کیپٹل رہا اور آپ اس کو کوفہ منتقل کر رہے ہیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہد کی جدائی آپ کی مسجد سے دوری اور آپ کے گمبت خضرہ روضہ مبارک سے فراہ تو آپ کے کیوں قربانی دے رہے ہیں تو بڑا عظیم جملہ امیر المومنین حسد اللہ الغالب فاتح خیبر سجن علی بن عبی طالب کررم اللہ تعالی وجہ نے اشارت فرمایا کہ قتل عثمان کے بعد شہادت عثمان غمی رضی اللہ تعالی کے بعد حالات اس حد تک متاثر ہوئے ہیں کہ اگر اب یہاں پر ہم لوگ رہے اور یہ دار الخلافہ رہا تو کہیں شہر مدینہ کے امن پر کوئی حرف نہ آجائے میں مدینہ طیبہ سے جدائی اور دوری کو بدراش کر سکتا ہوں لیکن حضور علیہ السلام کے اس مقدس اور پاکیز شہر کے امن کو خراب نہیں ہونے دوں اس کے امن کے خاتم میں یہاں سے دار الخلافہ منتقل کر رہا تو اس سے آپ اندازہ لگائیے دونوں حوالے ہمارے لیے سب سے بڑے حوالے اس لیے ہیں کہ ہمارا ایک تو وہ بطن ہے جہاں ہم پیدا ہوئے اور ایک بطن وہ ہے جہاں کوئی رہتار کاروبار کرتا ہے اس نے سکونت اخیار کی مگر مسلمان چلئے اس کا ایمانی بطن مکت المکرمہ اور مدینہ طیبہ ہے ہم تمام کا رخ حرمین شریف رہن کی طرف ہے ہمارا قبلہ و قعبہ ہماری عبادت کا قبلہ مکت المکرمہ ہے اور ہماری زندگی کا قبلہ مدینہ منفرہ ہے ہماری نمازوں میں رخ تو مکت المکرمہ کی طرف ہوگا مگر زندگیوں میں ہمارا قبلہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں کے امن کے حوالے سے ہمیں معلوم ہوا کہ امن کتنا ضروری اور کتنا اہم ہے اور آج پوری دنیا جس فساد کا شکار ہے اور پوری دنیا کو جو امن کی ضرورت ہے امن سب کی ضرورت ہے ہر ایک کی ضرورت ہے ہر وقت کی ضرورت ہے اگر امن امریکہ اور یورپ کو چاہیے تو امن میرا اور آپ کا بھی حق ہے برے سبیر میں لینے والوں کا بھی حق ہے اور امن کے حوادے سے ہمارا نکتہ نظر یہ ہے کہ امن پائے دار اور مستقل اور حقیقی وہ لڑائی اور جن سے قائمی ہوتا وہ گفتبو اور باچیس سے وہ افام و تفہیم سے معدل و انساء کے تقاوے پورے کرنے سے قائم ہوتا ہے وہ مقارمے سے ہوتا ہے وہ باچیس سے ہوتا ہے وہ جائلات سے ہوتا ہے اور امن کے قرم کے لیے ضروری ہوتا ہے انصاف اور اگر ظلم بھی ہو اور امن بھی ہو یہ ممکن نہیں ہے اگر امن کا قائم مقصود ہوگا تو انصاف اور جسٹس کو قائم کرنا ہوگا اگر کو قائم کرنا ہوگا باچیت کو مقالمے کو فروغ دینا ہوگا اور کتنے بڑے بڑے مسائل ہیں جنگوں نے لڑائیوں نے مسائل پیدا کیے ہیں اور باچیت نے مسائل کو حل کیا مداکرات نے مسائل کو حل کیا چنانکہ ایک تو اس نکتہ ہے نظر سے کہ امن سب کی ضرورت ہے اور آج کے حالات میں آپ جانتے ہیں کہ دنیا اور آج کی انسانی سوسائیٹی ایک گلوبل سوسائیٹی بن چکی ہے آج یہ تعلومی بن گئی ہے آج سائنس کی اجادات میں اور تحقیقات میں دنیا کو ایک گاؤں بنا دیا ہے پہلے ایک جدہ سے دوسری جدہ پر خبر سالوں میں پہنچتی تھی مہینوں میں پہنچتی تھی لوگ ٹریبلنگ کے لیے بھی قافلے تیار کرتے تھے تاریخ میں اصحاب القوافل کے نام سے ہمیں ملتے ہیں نام وہ ایک علاقے سے دوسری جدہ جانے کے لیے قافلوں کا انتظار ہوتا تھا لیکن آج آپ پھینٹوں میں دنیا کے آخری کونے تک پہنچ جاتے ہیں آج آپ کی خبر میڈیا کے ذریعے ایک لمحے میں پوری دنیا میں پہنچ جاتی ہے یہ جو آج ذرائع ابلاغ میں گست آئی ہے تنبو آیا ہے اس نے دنیا کو قریب کر دیا اس نے فاسٹوں کو سمیٹ دیا ہے یہاں آج کراچی میں کھڑے ہو کر اگر آپ بات کریں گے تو اسی رمحے میں برائے راست لائی وہ امریکہ اور یورپ اور پوری دنیا میں اور افریقہ میں پہنچ جائے گی اور وہاں کی بات آپ تک پہنچ جائے گی تو آج کے زمانے میں اگر کہیں پر کوئی ناخشکوار واقع ہوگا تو اس کا اثر بھی پوری دنیا انسانیت پر ہوگا اور آج اگر کہیں کوئی اچھا اقدام ہوگا تو اس کے نتائج بھی اور سمرات بھی پوری دنیا کو بینے گے لہذا ان حالات میں امن کی ضرورت پہلے سے زیادہ بڑھ جاتی ہے امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس دور میں تشریف آئے ہیں اس دور میں آپ کا مخاطم کافر و مشرق بھی ہے یہودی بھی ہے عیسائی بھی ہے منافق بھی ہے یہ بطور نمونہ تمام آپ کے مخاطم ہیں اور آپ ہمارے یہ سب سے بڑا آئیڈیل اور نمونہ اور اسوائے حسنہ ہیں حضور علیہ السلام نے ان سے مضاقرات بھی کیے ان سے بادشیت بھی کی ان سے ڈائلات بھی کیے ان سے معاہدے بھی حضور علیہ السلام نے کیے یہ اس وقت میں آپ کا مخاطم برائے راست وہ لوگ سے جو آپ کے سامنے تھے لیکن جون جون حالات نے اب ترقی کی ہے آج آپ کا مخاطم صرف آپ کے ملک کے لوگ نہیں ہیں بلکہ پوری انسانی سوسائی اور حضور علیہ السلام نے بھی ان سب کو خطاب کیا یا علیہ و ناس کے الفاظ سے یہ بتا دیا تھا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ جب ایک آدمی کراچی میں مفتگوں کر رہا ہوگا وہ صرف کراچی اور پاکستان والوں کو مخاطم نہیں کر رہا ہوگا بلکہ اس کا یہ پیغام اور اس کے عوال پوری دنیا انسانیت تک پہنچ رہی ہوگی اور وہ سب کو مخاطم بنا رہا ہوگا اور آج کی سائنسی اجادات اور تحقیقات نے اس کو ثابت کر دیا کہ جب آپ کسی ممبر پر کھڑے ہیں آپ کسی درستان میں موجود ہیں تو آپ اپنی عوال صرف ان تک نہیں کنچا رہے بلکہ آپ کا وہ پیغام اگر میڈیا کے ذریعے آ رہا ہے تو پوری دنیا آپ کے اس پیغام کو سن رہا ہے اس دہا سے آپ کا مخاطب اب پوری انسانی سوسائٹی ہے ان کسی نخالات میں امن کی ضرورت پہلے سے زیادہ بڑھ گئی اس امن کے لئے اور پیس کے لئے ہمارا نقطہ نظر یہ ہے کہ امن کا قیام مضاکرات سے اور بہتیس سے اور عدرور انصاف سے ہوتا ہے جنگ کبھی کسی مسئلے کا حل نہیں رہی اور دوسری بات یہ کہ آج دنیا میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ جو جنگ ہے یہ مذہب کی بنا پر ہے یہ مذہبی لوگ کریں مذہب کو بدران کیا جاتا ہے حالانکہ مذہب نے ہمیشہ قیام امن میں کردار ادا کیا مذہبی لوگوں نے ہمیشہ پیار و محبت کو تقسیم کیا ہے یہ شیاسی جنگ ہے یہ مفادات کی جنگ ہے یہ اپنے ایجندوں کو پورا کرنے اور دنیا پر اپنی حکومت پائم کرنے کے خواب کو پورا کرنے کی جنگ ہے یہ دنیا کے وسائل پر کمسا کرنے کی جنگ ہے یہ اپنے پولٹیکل آزائم شیاسی مفادات معاشی مفادات کی جنگ ہے یہ مذہب کی جنگ نہیں ہے نہ ہی یہ مذہب والے لوگ کر رہے ہیں یہ مذہب کو بدران اور مذہب والوں پر جنگ کو مسلط کیا جا رہا ہے اس دہا سے اس پراغام کو عام کرنے کی ضرورت تھی پاکستان کے چند مقاطبے فکر کے دردے دن رکھنے والے حضرات نے اس ضرورت کو محسوس کرتے ہوئے سن دو ہزار چار نے ایک تنظیم کی بنیاد رکھی جس کا نام عالمی مدنس ادھیان جس کا بنیادی مصد اور ماتو جیو اور جینے دو پور امن بقائے باہمی اور یہ اسی دعوت پر کپ کپ امام ہیں جو حضور علیہ السلام نے آج سے چودہ سو سال پہلے قرآن کی زمان میں دی تھی یا عالم کتاب تعالو ایلا قریمت سواہیم بیننا و بینکم اللہ نا عبد ایلاللہ و لا نشیق ابیشیم و لا اتخذ بازنا بعدا ارباو من دون اللہ اس مدنس کے بانی حضرات میں حضرت بولنہ مفتی مریب الرحمن صاحب حضرت بولنہ بل مالک صاحب جن کا تعلق جماعت اسلامی کے رہنماؤں سے ہے اور اسی طرح پروفیسر میاں نعیم الرحمن صاحب جو اہلی حدیث مکتب فکر سے تعلق رکھتے ہیں اور حضرت بولنہ قادی یاد حسین مفیس صاحب حافظ یاد حسین مفیس صاحب جو کشیعہ مکتب فکر سے تعلق رکھتے ہیں ان تمام حضرات نے اس کے بنیاد رکھی اور میں آجی بات کو واقع اپنا سنانا چاہتا ہوں وہاں پر ہماری پاکستان سے گئے ہوئے چند بشیبہ درات سے ملاقات ہوئی جو عیسائی مدد سے تعلق رکھتے تھے تو وہاں حضرت مفیس ملیب الرحمن صاحب نے ان سے کہا آئیے ہم آپ کو باتشیت کی دعوت دیتے ہیں ہم ایک ٹیبر پر بیٹھتے ہیں آپ پاکستان میں کن صدا کے توہین اور حسارت کا جو کار